اور ذرائع کے مطابق گوانر پنجاب کا پارٹی سے اختلاف شدت اختیار کر گیا ہے چودری سرور نے آئندہ کے سیاسی سفر کے لیے قریبی دوستوں سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے ہمیشہ کے برعکس اس بار وزیراعظم نے دورہ لاہور کے دوران گوانر پنجاب سے ملاقات بھی نہیں کی ذرائع کہتے ہیں کہ چودری سرور نے وزیراعظم سے ملاقات کا وقت بھی مانگا مگر دیا نہ گیا یہ آخر یہ معاملہ ہے کیا جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے بیوروچی فلاہور ناصر نکوی صاحب ناصر نکوی صاحب اس سے پہلے بھی سپیکولیشنز کی گئی تھی گوانر پنجاب کی جو اختلافات تھے پنجاب حکومت سے اب پھر اختلافات سامنے آ رہے ہیں یہ معاملہ ہے کیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دیکھیں ہم تو اس بات کے خیال ہیں کہ تحریک انصاف میں ایسے نادان دوست ہیں جنہیں اچھے دوستوں کا اور برے دوستوں کا فرق نہیں پتا سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں ملکی اور غیر ملکی سیاست میں انہیں نے بڑا کردار دا کیا ہے اور ماضی میں بھی وہ گورنرشپ چھوڑ کے یہاں تحریک انصاف میں آئے تھے کیونکہ ان کو اختلاف ہوا تھا اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہوا تھا اور اس کا پرچہ نہیں کٹا گیا تھا بزیالہ شاہباز شریف کی وجہ سے اب اس وقت جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ ہوا کہ اس وقت جو ان کا ساف پانی پروجیکٹ ہے ان کی ایک انجیو ہے اس کے لیے انہیں نے بڑے لمبے چھوڑے جو ہیں وہ ایک بجٹ پاس کروایا تھا لیکن اس میں بھی کٹ جو ہے وزیراعلا نے کر دیا اسمان بردار صاحب نے اب جب یہ چیزیں جب مکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو بھی ظاہر ہے کہ چودی سرور جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے گذنی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے کس طرح پارٹی کے کام کیا جا سکتے ہیں چودی سرور صاحب جو ہیں باہی شخصیت ہیں کہ جب بھی وزیراعظم عمران خان لاہور آئے انہوں نے ہمیشہ چودی سرور صاحب سے ناصر ملاقات کی بلکہ تجاویز اور وہ معاملات جو تھے ان سے لیے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چودی سرور تو اپنی جگہ جو ان کے اپنے تیار دی ہیں چودی برادران ان کو بھی کوئی لفت نہیں کر رہی ہے ان سے بھی ملاقات نہیں کی حالانکہ ان کے تحفظات بھی موجود تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ جو ہے کچھ خاص لوگ جو ہے خاص گروپ جیہا ہو تحریک انصاف میں فال ہو گیا ہے جو قبضہ کر رہا ہے اور اس وقت وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون سازش کر رہا ہے عثمان برزدار کے خلاف لیکن اس کی باقاعدہ انہوں نے نانشاندہی کی ناصر کو بھی کی تاہم کے بی کے میں جس طرح انہوں نے تین وزراء کو فارد کیا کیابنٹ سے وہ ایک ناصر صاحب یہ جو اشارہ دیا ہے وزیراعظم نے کہ کون سازش کر رہے تو وہ اشارہ گورنر پنجاب کی جانب ہے یا کوئی اور بھی شامل ہیں لوگ چودیر برادران بھی جو ہیں وہ بڑے متاثرین میں سے شامل ہیں اس وقت جو بوران میں اور چودیر سرور صاحب جو ہیں ان کی بھی بات نہیں سنی جاری تو یہ باہت موقع تھا کہ جب وزیراعظم نے چودیر سرور سے ملاقات نہیں کی منہ ان کی آمد سے قبل یہی کہا جا رہا تھا کہ ون ٹو ون جو ہے ملاقات گورنر پنجاب سے بھی ہوگی وزیراعظم پنجاب سے بھی ہوگی لیکن جو انہیں واضح پیغام دیا وہ یہ ہے تو اسمان بزدار کو نہیں اٹھایا جا رہا اور اگر اٹھایا جا آیا گا نیا وزیراعظم آئے گا تو وہ بھی بیس دن میں اٹھا دیا جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اسمان بزدار اپنی سرکرمیاں جاری رکھیں تو مقصد سیدھا سے یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک کے انصاف کے اندر بھی گروپنگ جو ہے وہ زیادہ آہ پاورفل ہوتی جا رہی ہے اور وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے استعمائی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور گورنر پنجاب چودری سرور جیسا جو ان کا پرانا کارکون خاص اور پر جو مسلمی نون کی گورنر سے چھوڑ کے آئے تھے چودری سرور سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں بلکل بیورو چیف لاہور ناصرین نکفی صاحب ہمیں اس معاملے پر اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ